بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیں اپنے چینل کی طرف سے آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پی آرس فیلوشیپ کے نیوز لیبس ٹیسٹ پیٹرن سبجیکٹ ایڈویٹائمنڈ ڈیٹ پوسٹ گریجویٹ پروگرام انڈر گریجویٹ پروگرام الیجیبیٹی سیلیکشن پروسیجر زیرود سیمیسٹر پروسپیکٹرز فی سٹرکچر اور جائننگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس لیے آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ کوئی سٹپ مس نہ ہو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ریکویسٹ ہیں یہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں دوستو سب سے پہلے چلتے ہیں نیوز لیبس کی طرف دوستو یہ ہے بی ایس انڈر گریجویٹ پروگرام دوزار اکیس سے دوزار پچیس تک آسلے بس اس کے ایڈوٹائیمنٹ ان نیوز پیپر یہ پونٹی فیتھ اپریل ٹوٹاوزن ٹوٹی ون سنڈے کے نیوز پیپر میں اس کے جو ایڈ آئے گی لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائے فورت جون ٹوٹاوزن ٹوٹی ون فرائیڈے کو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی اپلائے کرنے کی ریٹن ٹیسٹ فور انڈر گریجویٹ ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا اس کا سنڈے فسٹ آگست ٹوٹاوزن ٹوٹی ون آل سیٹیز ایکسپ ٹرارپنڈی اسلامباد ٹرارپنڈی اسلامباد کے لئے وہ جو ٹیسٹ ہوگا وہ سنڈے کو ہوگا فسٹ آگست کو اور ٹرارپنڈی اسلامباد میں ہوگا سنڈے ایڈھ ایڈسٹ ٹوٹاوزن ٹوٹی ون کو فائنل میریٹ لسٹ آن ویب آفٹر ٹو ویکس آف انڈری ٹیسٹ انڈری ٹیسٹ کے دو ہفتے کے بعد اس کا ریزلٹ آئے گا فائنل میریٹ لسٹ لگے گا اس کا ڈیٹ آف جوائننگ جو ہے وہ ہے ترٹین سیپٹیمبر ٹوٹاوزن ٹوٹی ون کو میریٹ لسٹ پہ جو انٹرویو کے بعد جو پاس کانڈیڈیسٹ ہوں گے وہ جوائن کریں گے ترٹین سیپٹیمبر ٹوٹاوزن ٹوٹی ون کو یہ تھا بی ایس ایڈمیشن کا سلیبس اور یہ ہے ایم ایس ایڈمیشن کا ٹوٹاوزن ٹوٹی ون اینڈ ٹوٹاوزن ٹوٹی ٹوٹی یہ تھا دوستو فور ایئر کا کورس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ٹو ایئرز کا فور سمسٹر ہوتے ہیں اس کے لئے ایڈویٹ آزمین کی لاس دے تو اپلائی فورتھ جون ٹوٹاوزن ٹوٹی ون اس کی لاس دے اپلائی کرنے کے لئے ریٹن ٹیسٹ فور پوسٹ گیجویٹ ایڈمیشن سیٹرڈے ٹرٹی فرسٹ جلائے ٹوٹاوزن ٹوٹی ون آل سیٹیز رولپنڈی اسلامباد کے علاوہ جو جتنے بھی سیٹیز ہیں پاکستان کی اس میں ٹیسٹ ہوگا سیٹرڈے ٹرٹی فرسٹ جلائے کو سیونتھ ایگسٹ کو ہوگا رولپنڈی اسلامباد میں ریٹن ٹیسٹ ریزلٹ آن ویب ریزلٹ کب اناؤنس ہوگا دو ہفتے کے بعد سیم بیس کا جو پروگرام ہے اس کے اسی طرح اس کا ریزلٹ دو ہفتے بعد اناؤنس ہو جاتا ہے انٹرویو فور پوسٹ گیجویٹ ایڈمیشن انٹرویو کے لئے ٹوٹی ترڈ ایگسٹ فور سیپتمبر دوزار اکیس تک اس کے انٹرویوز ہوتے ہیں فانل میریٹ لیسٹ جو ہے وہ لگے گا سیکنڈ ویک آف اکتوبر ٹوٹاوزن ٹوٹی ون ڈیٹ آف جوئننگ جو ہے وہ ہے ایٹھ نویمبر ٹوٹاوزن ٹوٹی ون بیس کے لئے ڈیٹ ہے ترٹین سیپتمبر اور ایم ایس پروگرام کے لئے ہیں ایٹھ نویمبر ٹوٹاوزن ٹوٹی ون دوستو اب آتے ہیں اس کے ٹیسٹ پیٹرن کی طرف اس سے پہلے میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی اس کا جو ٹوٹاوزن ایٹین کا ٹیسٹ پیٹرن تھا اس میں جنرل پورشن ہوتا تھا اور انگلش کا پورشن ہوتا تھا اس بار اس کو چینڈ کیا گیا ہے اس کے جو ٹوٹل ایم سی کیوز ہوں گے وہ سکسٹی ہوں گے جنرل اور انگلش کا جو پورشن ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اب جتنے بھی ایم سی کیوز ہوں گے سکسٹی وہ سارے سبجکٹس سے سبجکٹس میں سے آئیں گے اگر آپ کو اس کا پچھلا جو ٹوٹاوزن ایٹین کا سلیبس ہے وہ دیکھنا ہے تو اس کا جو لنک ہے ویڈیو کا وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ڈسکس کیا تھا جنرل پورشن اور انگلش کا پورشن اور ساتھ میں سبجکٹس کا جو پورشن ہے وہ بھی ڈسکس کیا گیا تھا اس بار جو ہے جنرل اور انگلش پورشن ختم کر دیا گیا ہے ٹوٹاویم سیکیوز ہوں گے وہ سکسٹی ہوں گے اور سارے سبجکٹس سے ریلیٹیڈ آئیں گے دوستو اب جانتے ہیں اس کے سبجکٹس اور الیجیبیلیٹی کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہمیں پاس ان کا جو آفیشل جو پی ڈی او فارم ہوتا ہے وہ ہے یہ انٹروڈکشن ہے اس کو آپ ویڈیو کو پاس کر کے دیکھ سکتے ہیں انٹروڈکشن ٹو پی آس پاس یہ ہے نیچے فیزیکس ایم ایس کمپیوٹر سائنس ریڈیشن اینڈ میڈیکل اونکولوجی ایلیکٹرکل انجینیرنگ بیو ٹیکنالوجی اینڈ لیزر اینڈ سیمیکنڈکٹر فیزیکس ان میں تو نیوکلیر پاور انجینیرنگ ہے یہ کراچی میں ان کا سنٹر مطلب یونیورسٹی ہے نیوکلیر نیوکلیر پاور انجینیرنگ کین بوئی کراچی سے ہوگا اس کا ایم ایس اور یہ نیاب جو ہے یہ فیصل آباد کا یہاں پر اس کا ڈیٹیل دیا ہوئے ہیں نیاب فیصل آباد اور نیلوب جو ہے یہ ہے نیلور میں اسلام آباد میں باقی کی جو ہے یہ نیلور سے یہ کورسز آپ کر سکتے ہیں اور یہ نبج بھی ہے یہ بھی فیصل آباد میں یہ ہے یہاں میں اس کا پورا ڈیٹیل دیا ہوا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں انٹرگریجویٹ پروگرام جو ہے وہ پیس ان الیکٹرکل انجینیرنگ این بیس ان میکینکل انجینیرنگ دو پروگرام جو ہے وہ انٹرگریجویٹ پروگرام ان کے لیے ہیں اور ان کا جو اوفیشل ویب سائٹ ہے وہ www.ps.ado.pk ہیں آپ یہاں سے ان کی ساری ڈیٹیل نکال سکتے ہیں یہ ان کی الیجیبیلیٹی ہے کون کون سے ڈگری والے الیجیبل ہیں کون سے جی پی اے وغیرہ سب کچھ اس میں دیا ہوا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سیلیکشن پروسیجر فار ڈی ایم ایس پروگرام سیلیکشن پروسیجر ہے اس کا سٹکچر آف پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرام ڈیرو سیمیسٹر سب سے فرسٹ کا جو سیمیسٹر ہوتا ہے اس ڈیرو سیمیسٹر کہتے ہیں اس کو پاس اس میں اگر آپ کی جی پی اے کم آتی ہے تو آپ کو سکودرشپ میں سے نکال دیتے ہیں اس لیے پہلے جو سیمیسٹر ہے اس میں زیادہ سٹڈی کرنے کے ضرورت ہوتی ہیں یہ تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے لیکن آگے جانے کے لیے یہ جی رو سیمیسٹر کا پاس کرنا اس میں اچھے مارس لینا ضروری ہوتا ہے ڈیٹیر میں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فیلوز آر ریکوارڈ ٹو اٹینڈ ڈیز کلاسیز ریگولرلی سکسپور کمپیشن آف زیرو سیمیسٹر اس مینڈیٹری ضروری ہوتا ہے فور فیلوز فور دیر ریجسٹریشن ان دی فرس سیمیسٹر فرس سیمیسٹر میں جانے کے لیے آپ کو زیرو سیمیسٹر پڑھنا ہوتا ہے ریگولرلی یہ ہے پی ایس فیلوشیپ ٹرمز ان کنڈیشن ٹرمزیم کنڈیشن ہے ساری آپ کو جو منتری سٹیپن مجھتا ہے وہ ہے ٹونٹی فائیو تاؤزنڈ کا یہ پروسپیکٹ کے بارے پروسپیکٹس کے بارے میں ہیں یہ پورا ان کا پروسس ہے کس طرح آپ نے فی جمع کرانی ہے ایلائیڈ بینک لیمیٹڈ میں یہ ان کا اکاؤنٹ نمبر ہے شبکو چاہاں پہ مینشن ہے ڈیو ڈیٹ کے اندر اندر جو فیز جمع کرانی ہوتے ہیں وہ فیفٹین ہنڈڈ ہے آن لائن سمیشن کے لیے آہ ویدھن ڈیو ڈیو ڈیٹ یہ آف لائن سمیشن کے لیے ٹو تھاؤزن ہے اور یہ ہے ٹو ویس کے بعد جو آہ ویدھن ٹو ویس آفتر ڈیو ڈیٹ اس کے اندر اندر جو ہے وہ ٹو تھاؤزن ہے